نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پنہ مانگا کرتے تھے کہلی سے پنہ مانگا کرتے تھے آئیے سنیں متفقہ لے روایت ہے صلی بخاری و صلی مسلم جدی سے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا ہے جو صلی بخاری و صلی مسلم میں روایت کی گئی اللہم انی اعوذ بکا من الاجزی والکسلی والجبنی والحرمی والبخلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے کیا دعا ہے اللہ میں تیری پنہ میں آتا ہوں کس سے یہ کونسی آجیزی ہے میں نہیں کر سکتا میرے سے ہوں گا ہی نہیں میرے لائک نہیں ہے پہلے ہی آپ نے چھوڑ دیا آجیزی سے فرمایا اور اللہ میں تجھ سے پنہ مانگتا ہوں سستی اور کاہلی سے فرمایا اور میں تجھ سے پنہ مانگتا ہوں مزدلی سے اور میں تجھ سے پنہ مانگتا ہوں ایک بار استعمال لیکن وہ سب کے لئے اس لئے میں باہر باہر ریپیٹ کرنا اور میں تجھ سے پنہ مانگتا ہوں بڑھاپا ایسا بڑھاپا جس میں انسان کی بری حالت ہو جائے اور اس کو کوئی دیکھنی والا نہ ہوئے مشکل ہوتی بڑھاپے میں انسان صحت کے ساتھ ہو اور صحت کے ساتھ رہتے رہتے ہی خدا بیمار ہو توبہ کا موقع میں دنیا چلا جائے تو وہ بھی سوچتا ہے کسی بھی ہمیں بڑھاپ نہیں تھا لیکن لم بھی ہر سے پچھ بیمار رہے اور لوگ اس کے خدمت کرتے رہے پرولم ہوتی ہے نا کہاں ہوں اس قسم کے بڑھاپے سے پنہ مانگتا ہوں یا اس کی کمزولیوں سے پنہ مانگتا ہوں ٹھیک ہے فرمایا اور میں تجھ سے پنہ مانگتا ہوں والبخلی کنجوسی سے پنہ مانگتا ہوں سب سے پہلے آجیزی اور سستی دیکھیں دونوں سب سے پہلے آیا اللہ میں پنہ مانگتا ہوں تجھ سے آجیزی اور سستی سے آج ہم دیکھتے ہیں آجیز ہو چکے ہیں کوئی بھی کام بولی نہیں 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 ہوسکتا پہلے خطہ نہیں نہیں ہوسکتا بلنے بعد کیا ہوں کچھ نہیں ہوسکتا سوچ لیا آپ نے نہیں ہوتا تو پھر کچھ نہیں ہوسکتا جب آپ نے ارادے ہوسکتے بلند کیے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے آئیے اسی طرح اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اسکامے تاؤن کریں اپنی زکاتوں ستقات کے ذری دونیشہ ڈیٹیلز کے لیے دونیٹ از پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کریں ہمارے ویڈیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نبائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جونے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے